بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں باز کو دیکھنا خواب میں عقاب یعنی باز کو پکڑنا خواب میں باز کو حاصل کرنا خواب میں عقاب یعنی باز کو پالنا خواب میں باز کا اس کے ہاتھوں میں آنا اور پھر ہاتھ سے گر کر مر جانا خواب میں باز کا اس خواب دیکھنے والے کا متی اور فرما بردار ہونا خواب میں باز کو اپنے گھر میں دیکھنا خواب میں باز کو اپنی بیوی کے گود میں یا پہلوں میں دیکھنا یا اس کے دامن میں چھپے ہوئے دیکھنا اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے خواب کے اندر باز کو دیکھا یا پکڑا ہے یا کسی نے اس کو باز دیا ہے اور وہ باز اس کا متی اور فرما بردار ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا اس کی بات کو مان رہا ہے اس کی فرما برداری کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس خواب دیکھنے والے انسان کو مرد ہے یا عورت اس کے عزت مقام اور مرتبے میں اضافہ فرمائیں گے اور اسی طرح اگر کوئی انسان دیکھے سفید باز ہے اور اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان یہ مرد ہے یا عورت علاقے کے بڑے انسان سے بادشاہ سے عزت اور مقام پائے گا اس کی عزت میں اضافہ ہوگا لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں گے اگر کوئی دیکھے خواب کے اندر کے باز اس کے ہاتھ میں آیا اور ہاتھ سے گر کر مر گیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اگر یہ انسان کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنی نوکری سے معذول ہو جائے گا کسی عہدے پر ہے تو عہدے سے یہ گر جائے گا اور اسی طرح اگر اس کے پاس دولت ہے تو اس کی دولت ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ انسان جو ہے تنگ دست ہو جائے گا غریب اور مفلس ہو جائے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں سفید باز کو حاصل کرنا دیکھنا یہ اس بات کی تعبیر ہے اگر بادشاہ کے ملازمین میں سے ہے تو بادشاہ سے ولایت اور عزت پائے گا اگر عوام الناس میں سے ہے تو بہت سا مال اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے اگر کوئی انسان دیکھے کہ اس کو کسی انسان نے باز دیا ہے گفت کے طور پر تحفے کے طور پر تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا فرزند صاحب مرتبہ ہوگا حسین و جمیل اور خوبصورت ہوگا اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ باز جو ہے وہ چھت پر آ کر بیٹھا یا اس کے گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو نئے آنے والے بادشاہ کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی اور اس کا اس بادشاہ کے ہاں بڑا عزت اور مقام اور مرتبہ ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی انسان دیکھے کہ باز جو ہے وہ اس کی عورت یعنی بیوی کے دامن کے اندر آ کر چھپ گیا یا بیوی کی گود میں آ گیا تو اس بات کی تعبیر ہے اللہ رب العزت اس عورت کے ہاں اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے جو بڑا خوبصورت نیک صورت اور نیک صیرت ہوگا اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت خواب کے اندر باز کو دیکھے تو بھی یہی تعبیر ہے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو بیٹا عطا فرمائیں گے کمواری لڑکی یا لڑکا دیکھے تو اس بات کی تعبیر ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے نکاح میں شادی میں آسانی فرمائیں گے اس حدر اگر کوئی دیکھے کہ باز کے پاؤں میں سونے یا چاندی کا جھانجر ہے وہ دیکھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے اس عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی جو بڑی خوبصورت ہوگی حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے اس نے باز کو کہیں سے پایا حاصل کیا یا کسی نے اس کو دیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے اگر یہ شخص بادشاہ کے لوگوں میں سے مقرب لوگوں میں سے ہے تو اپنے کام سے گر جائے گا معذول ہوگا اگر ان میں سے نہیں ہے تو پھر اس کے اہل خانہ گھر والوں پر یا اس کے اوپر کوئی رنج غم اور تکلیف آ سکتی ہے اگر دیکھے کہ باز اس کے ہاتھ میں آیا اور پھر ہاتھ اس سے نکل کر اڑ گیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اگر یہ بادشاہ کے لوگوں میں سے ہے تو اس بادشاہ کے اس کے ہاتھ سے سلطنت نکل جائے گی اس کا عزت اور مقام ختم ہو جائے گا اور اگر یہ عام لوگوں میں سے ہے تو اس کا رز ختم ہو جائے گا اور اس کی قدر اور اس کی جو عزت تھی وہ گر جائے گی حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ فرماتے ہیں خواب میں باز کا دیکھنا اس کا فرما بردار ہونا باز کا ہاتھوں میں آ کر گر جانا مر جانا اور پھر ہاتھوں میں آ کر اڑ جانا یا بعض کا اس کا فرما بردار ہونا گھر میں دیکھنا دیوار پر دیکھنا ان تمام باتوں کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں نمبر ایک کسی انسان کا اس کا تابع دار ہونا نمبر دو خوشی کا ملنا نمبر تین بشارت کا ملنا نمبر چار کسی انسان کا لوگوں کا اس کا فرما بردار ہونا نمبر پانچ مراد کا دلی مراد کو حاصل کر لینا نمبر چھے مال و دولت کا حاصل کرنا نمبر ساتھ اپنے عہدے اور مقام سے معذول ہو جانا گر جانا یہ تمام تعبیریں ہو سکتی ہیں خواب میں باز دیکھنے کی مزید تعبیر وظائف مسائل جاننے کے لیے استخارہ کروانے کے لیے کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ویڈس اپ نمبر دیا جاتا ہے آپ حضرات ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین